بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے دس اور ٹیس بھی کروا دو دس اور ایک سرے کروا دو دس اور سٹی اسکینز کروا دو اور جب پوچھا جاتا ہے کیوں کہتے ہیں پرسنٹیج ملتا ہے تو یہ نام کا ڈاکٹر اصل میں قاتل ہے یہ نام کا ڈاکٹر اصل میں قاتل ہے میں ویسے ہی مریض ہوں ویسے ہی بیمار ہوں اور میرا خرچہ بڑھا کے مجھے مصیبت میں کیوں ڈال رہا ہے لیکن شریف وہ ڈاکٹر جو جب بیمار اس کے پاس آتا ہے مجھے یاد ہے مشت میں ہمارے ایک پڑوسی ہیں ڈاکٹر ہیں جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے ذرا سچیک کیا ہم نے کہا کوئی دوائی لکھے دے دیں کہا تمہیں دوائی کی ضرورت نہیں ادرک کی چاہے بھی ٹھیک ہو جاؤ گے مثال دے رہا ہوں ادرک تو سب کے گھروں میں پڑی ہوئی ہے یہ وہ شریف ڈاکٹر جس نے کہا بھائی بلکہ ہم نے اس کو وزٹ بھی دی اس کا پیسہ بھی دیا یہ آپ نے چیک اپ کیا ہے اس نے کہا پانچ منٹ بیٹے ہو کیا پیسے لینا چلے جاؤ دیکھیں یہ وہ ڈاکٹر ہے مشت میں ایک ڈاکٹر ہے اتنا کمال کا ڈاکٹر کہ وہ جناب ہر جمعیرات کو کہتا ہے وہ مریض جن کے پاس پیسہ نہیں میرے پاس آئے میں فری میں چیک کرتا ہوں اگر ایسے ڈاکٹر آپ نے پاکستان میں بھی دیکھے تو پھر سمجھئے یہ شریف ڈاکٹر ہے کہ بھائی ہفتے میں ایک دن کہتا ہے بیماروں کو فری چیک اپ کروں گا اور جس بیمار کے پاس دوائی کا پیسہ نہیں ہوتا اسے پیسہ بھی دیتا ہے یہ مشت کا ڈاکٹر ہے اکثر ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی ہم نے تو ڈاکٹری پڑھنے کے لیے اتنا خرچہ کیا اتنے لاکھ خرچے کیے اب ان غریب عوام سے کھینچیں یہ ڈاکٹر نہیں ایسے ڈاکٹروں سے بچنے کا ایک نسخہ اس پہ عمل کیجئے لیکن عمل کرنے سے پہلے آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ دیکھئے آپ کوئی بھی چیز جب لیتے ہیں تو اس کی قیمت دیتے ہیں ایسے ہی ہے جب آپ بازار سے کوئی چیز خریدتے ہیں ایک روپے کی چیز جب اٹھاتے ہیں تو پہلے قیمت دیتے ہیں میں جو ابھی نسخہ آپ کو دینے والا ہوں جو آپ کو ڈاکٹروں سے بچائے گا اور ایسے خطرناک ڈاکٹروں سے جو میں نے کہا ان سے بچائے گا لیکن اس کی قیمت میں لوں گا آپ سے آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ کیا آپ پیسے کی پیچھے لگے ابھی آپ نے کہا کہ پیسے لینے والے ڈاکٹروں اچھے نہیں آپ پیسے لینے والے مولوی ہو گئے نہیں پیسے نہیں لے رہا میں پیسے نہیں لے رہا آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں یہ نسخہ بتاؤں گا ایک شرط پہ اور شرط یہ ہے کہ آج سے چالیس دن تک ہر روز پانچ سو روپے یورو پانچ سو سلوات سلے علی محمد محمد وعجل پڑھیں پانچ سو سلوات آج سے لے کر چالیس دن تک ہر روز آپ نے پڑھنی ہے اور کیا کرنا ہے امام زمانہ کو حدیع کرنا ہے اب پہلے میں آپ سے قیمت وصول کروں گا پھر آپ کو نسخہ دوں گا قیمت کیسے وصول کروں جو جو مومن یہاں وعدہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ آج پہلی محرم یعنی چالیس دن تک یعنی تقریباً دس سفر تک جو جو مومن وعدہ کرتا ہے کہ آج سے انشاءاللہ ہر روز پانچ سو سلوات پڑھے گا اور باروے سرکار اپنے امام کو حدیع کرے گا اللہم سلی علی محمد وعالی محمد وعجل فرجہم وہ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں اور ایک من ہاتھ اٹھانے سے پہلے سوچ لیجئے مومن وعدہ خلافی نہیں کرتا اگر آپ نے وعدہ کیا اور وعدہ توڑ دیا اگر وعدہ کیا اور وعدہ توڑ دیا تو حدیث کہتی ہے لا دین لما اللہ اہدلہو وہ بے دین ہے جو وعدہ خلاف ہے اور یہ بھی سنتے جائیے یہ جو پانچ سو سلوات آپ امام کو چالیس دن حدیع کریں گے اس کا فائدہ کیا ہے میں بریٹ فورٹ میں نو مہینے پہلے گیا تھا میں نے اسی طرح لوگوں سے ہاتھ اٹھوا کے وعدہ لیا میں نے کہا پانچ سو سلوات پڑھو چالیس دن تک اس کے چھ مہینے کے بعد پھر میں دوسرے شہر بولٹن میں گیا وہاں پہ ایک مومن آیا اس نے کہا مولانا وہ چھ مہینے پہلے جو آپ نے بریٹ فورٹ میں زبردستی ہاتھ اٹھوایا تھا نا ہم سے میں نے کہا بھائی میں نے کہا ہاں زبردستی اٹھوایا تھا کہا ہم نے تکلپا ہاتھ اٹھا لیا اور ہم نے کہا وعدہ خلافی کیسے کریں تو ہم نے وہ سلواتیں پڑھی سلواتیں پڑھی سلواتیں پڑھی یہ مومن کہتا ہے مولانا پچھلے دس سالوں سے میری وہ مشکلات جو پچھلے دس سالوں سے ختم نہیں ہو رہی تھی ان چالیس دنوں میں ختم ہو گئی کیوں؟ کیونکہ یہ پانچ سو سلوات کوئی آپ مجھے تھوڑی تفاہ دے رہے ہیں کائنات کے امام کو تفاہ دے رہے ہیں یوسف زہرہ کو تفاہ دے رہے ہیں امام زمانہ کو احسان امام کسی کا احسان رکھتے نہیں ہیں خورا نتا کر دیتے ہیں ویسے ہی ہمیں جو کچھ مل رہا ہے امام کے صدقے میں اور جب آپ پانچ سو سلوات پڑھ کے امام کو ہدیہ کریں گے تو آپ کی زندگی میں ایسی برکت آئے گی کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے بڑا پاورفل نسخہ ہے بڑی مشکلات ہوں تو پانچ ہزار مرتبہ سلوات اور اگر بہت بڑی مشکلات ہوں چودہ ہزار مرتبہ سلوات چودہ باسمین کو بہت بڑی مشکل ہو تو ایک لاکھ چالیس ہزار مرتبہ سلوات اور چودہ باسمین کو ہدیہ کریں لیکن ابھی آپ کو کیونکہ پہلی کلاس میں تو اتنی بڑا کام تو نہیں دیا جاتا ہے نا وہ کہتے ہیں وہ عیسائی تھا تازہ تازہ مسلمان ہوا تھا تو کوئی مسلمان تھا وہ بہت بڑا متقی پرہزگار نماز شب پڑھنے والا تھا نماز شب کے ٹائم پہ اس عیسائی کے دروازے میں پہنچ گیا کہا نماز شب کا وقت ہے چلو مسجد یہ بیچارہ آ گیا اس نے کہا بھئی میں تو مسلمان تھا نہیں شاید یہ ضروری ہے آ گیا نماز شب پڑھی پوری گیارہ رکعت پڑھوائی بھئی پہلی کلاس کا آدمی ہے پھر فجر کا ٹائم ہے بیٹھ جا ابھی تھوڑی دیر میں فجر پڑھ لیتے پھر فجر بھی بیچارے کو پڑھو یہ کل کا مسلمان ہے بھئی پھر اس کے بعد کہا کہ بھئی دیکھو ابھی نماز فجر کی تاقیبات بھی پڑھ لو تو بیچارہ پڑھتا گیا اس نے کہا بھئی یہ تو شاید دین یہی ہے پھر کہا بھی زہر کا وقت ہونے والا ہے تھوڑی اور دعائیں پڑھ لیں زہر عصر پڑھ کے چلے جاتے ہیں پھر زہر عصر کے بعد کہا زہر عصر کی تاقیبات بھی پڑھ لو پھر کہا بس اب مغرب عشاء بھی ہونے والی آج روزہ بھی رکھ لو یہ بیچارہ کل کا مسلمان جب دوسرے دن یہ عیسائی کے در پہ آیا مسلمان اسے دوبارہ لے جانے اس نے کہا تُو مسلمان اچھا میں عیسائی اچھا اب میں ایسا کام نہیں کرنا چاہتا کہ کل سے آپ کہے بھائی یہ مولانا صاحب بڑا خطرناک ہے آتے ہی پچاس ہزار سلوات کا نسخہ دیا اور ہمیں فسا دیا نہیں نہیں پانچ سو سلوات بچے بچے نے بھی اس پہ عمل کیا میں نے دیکھا آزا گھنڈا لگتا ہے میرے اپنے بچے بھی اس پہ عمل کرتے ہیں جو جو بچے میں نے مجالس میں دیکھیں انہوں نے ماشاءاللہ جنہوں نے وعدہ دیا انہوں نے اس پہ عمل کیا اور فائدہ آپ کا ہوگا اب سوچ سمجھ کے جو جو وعدہ کر رہا ہے کہ چالیس دن تک امام کو حدیعہ دے گا ہر روز پانچ سو سلوات وہ ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھانا یعنی وعدہ دیکھو کتنے مومنین آپ کے میرو پیلو والے اٹھا رہے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چھتہ پانچ سولہ سترہ اٹھانیس بیس اچھا تیس چالیس پچاس آدھے مجمع نے اٹھایا ہے باقی آدھا گھبرا رہا ہے اللہ جانتا ہے کیوں گھبرا رہا ہے میں نے یہ تو نہیں کہا نا کہ چالیس دن تک میرے اکاؤنٹ میں پانچ سو روپے ڈالو یہ کہتا تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت تھی کہ مولوی صاحب چالیس دن تک پانچ سو روپے مانگ رہا ہے نہیں میں کہا رہا ہوں کہ چالیس دن تک اپنے اکاؤنٹ میں پانچ سو سلواتیں ڈالتے رہو جو پانچ سو سلواتیں ہیں لیکن پچاس ہزار سے زیادہ مفید ہیں کیونکہ یہ سلوات آپ کسی عام انسان کو دعفہ نہیں دے رہے یہ کائنات کے امام کو دے رہے ہیں اب جن جن نے وعدہ کیا اس پر عمل کرے ہر روز میں پوچھتا رہوں گا اب کیونکہ آپ نے وعدہ کر لیا تو اب میں ہی آپ کو نسخہ دوں اور پھر وسائف کی طرف بڑھیں کمال کا نسخہ سوپر پاور نسخہ ڈاکٹروں سے بچنے کا نسخہ یاد رکھئے آپ کا عقیدہ ہے مشکل کشہ احلی بیت ہیں تو احلی بیت کے نسخے ہیں یہ امام خمینی کے بہت مشہور و معروف استاد آیت اللہ شاہ آبادی علم عرفان کے استاد علم عرفان جانتے ہیں کیا ہے علم عرفان یہ ہے کہ ابھی میں یہاں بیٹھا ہوں مجھے کربلا جانا ہے کیسے جاؤں گا یہاں سے گاڑی میں بیٹھوں گا اسلام آباد اسلام آباد سے پھر فلائٹ کروں گا عراق کے لئے اگر ڈائریک فلائٹ ملے اس سے پہلے ویزا لوں گا اس سے پہلے پاسپورٹ بنوں گا یہی ہے نا ایسا ہی پروسس ہے لیکن علم عرفان کیا ہے اگر میرے پاس علم عرفان ہو اور اللہ نے اگر مجھے علم عرفان کی کچھ طاقتیں دی ہوں جن میں سے ایک طاقت طیل عرض کی طاقت ہے تو کیا ہوگا میں یہاں بیٹھا ہوں یہاں میں ارادہ کروں گا کربلا میں کربلا پہن جاؤں گا یہ علم عرفان ہے یہ وہ علم عرفان کی طاقت ہے تو امام خمینی بھی عارف تھے اور ان کے استاد آیت اللہ شہابادی وہ بتاتے ہیں کمال کا نسخہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اس نسخے پہ عمل کیا کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا کہ بیماری نہیں ہوا کیا نسخہ اس میں انشاءاللہ تھوڑی تفصیل سے گفتوک ہوگی کل یا آئندہ مجالس میں لیکن آج صرف اشارہ کروں کہا کہ ہر روز ایک مرتبہ دعائے توصل پڑھو اور ستر مرتبہ سورِ الہم پڑھو سورِ الہم تو سب کو یاد ہے نماز میں پڑھتے رہتے ہیں نا دس مرتبہ تو کم سے کم پڑھتے ہیں جو فجر قضا کرتے ہیں آٹھ مرتبہ پڑھتے ہوں گے تو سورِ الہم تو سب کو یاد ہے چلتے پھرتے آدھا گھنٹہ ہے گھنٹہ لگے گا دعائے توصل دس پندرہ میٹ لگیں گے گھر میں ایک مرتبہ سب بیوی بچے بیٹھو دعائے توصل پڑھو سارے بچوں کو بولو بیوی کو بولو کھانا پکا رہے ہیں ستر مرتبہ الہم پڑھ لیں آپ حل چلا رہے ہیں ستر مرتبہ الہم پڑھ لیں بچہ اسکول جا رہے ہیں ستر مرتبہ الہم پڑھ لیں اور ایک مرتبہ دعای توسر تو آج میں نے آپ کو دو سپر پاور نسخے دے دیئے ایک سلوات والا پانچ سو سلوات جس کا آپ نے وعدہ دیا دوسرے کا میں وعدہ نہیں لے رہا کیونکہ یہ آپ کے فائدے کی بات ہے آپ خود اس پر عمل کریں گے کہ ہمارے مومنین جو ہیں جہاں فائدہ ہوتا ہے وہاں زیادہ نظر آتے ہیں تو اس میں آپ سب کا فائدہ ہے تو آپ لوگ خود اس پر عمل کریں گے اگر آپ اپنی شفاہ چاہتے ہیں اگر نہیں چاہتے تو پھر آپ کی مرضی لیکن آئیے عادت بنائیے کہ یہ پانچ سو سلوات آپ کی زندگی کی روٹین بن جائے میں بکھر گیا تھا تین سال پہلے یہی میں نے نسخہ وعدہ لیا تھا تو ایک مومن آیا پچھلے سال اس نے کہا مولانا دو سال ہو گئے ہیں ابھی تک یہ پانچ سو سلوات ہر روز پڑھ رہا ہوں مجھے بڑی خوشی ہوئی اس نے کہا مولانا زندگی بدل گئی اب میں سلوات نہیں پڑھتا تو مجھے چین نہیں آتا کیوں کہا مولانا میں جب سلوات پڑھتا ہوں اور مولا کو ہدیہ دیتا ہوں مجھے کمال کا ایک سکون ملتا ہے میں کون میں کچھ بھی نہیں اور تحفہ دے رہا ہوں کائنات کے امام کو بھائی اب مجھے نہیں معلوم آپ لوگ سیاسی لحاظ سے کس کے ساتھی ہیں انشاءاللہ کہ آپ صرف مولا علی کے ساتھی ہیں کسی جھوٹے سیاستدان کے ساتھی نہیں ہیں لیکن اگر کسی کے بھی آپ ساتھی ہیں طرفدار ہیں سپورٹر ہیں مثال عمران خان کے سپورٹر ہیں مثال شہباز شریف کے سپورٹر ہیں مثال نواز شریف کے سپورٹر ہیں جس کے بھی سپورٹ مثال دے رہا ہوں اور آپ اس کے بڑے فین ہیں اور آپ کو ایک دن موقع ملے اس سے ملنے کا یا اس کو تحفہ دینے کا تو آپ بڑے خوشی سے ہوں گے نا کہ بھائی میں جی اپنے بڑے سیاستدان کو تحفہ دینے جا رہا ہوں ایسا ہے نا آپ زمیندار ہوں تو اپنی زمینوں کی سندے لے جائیں گی یہ تحفہ میں دے کر آتا ہوں ایسے ہی ہے کہ نہیں بھائی آپ جیسا انسان ہیں آپ تھوڑا کیا اس کے دھوکے میں آگئے آپ تھوڑا کیا اس کے فین بن گئے اور آپ نے اس کو اتنا بڑا تحفہ دینے کے لیے تیاریاں کر لیں اور امام زمانہ کون ہیں امام زمانہ کون ہیں یہ جو بچے مل رہے ہیں امام کا صدقہ ہے یہ جو آپ سانس لے رہے ہیں امام کا صدقہ ہے یہ جو رزق مل رہا ہے امام کا صدقہ ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں امام کا صدقہ ہے یہ جو آپ سن رہے ہیں امام کا صدقہ ہے یہ جو رزق مل رہا ہے امام کا صدقہ ہے یہ جو بارش آ رہی ہے امام کا صدقہ ہے بھائی یہی تو حدیث کے سامنے کیا فرمایا اللہ نے کہا اللہ نے کہا مَا خَلَقْتُ سَمَاءً مَبْنِيَا وَلَا أَرْضًا مَدْحِيَا ولا شمسم منیرہ ولا قمرن مضیعہ یہ ساری چیزے میں خلق نہ کرتا اگر میں نے خلق کی ہیں تو ان کی وجہ سے یہ نعمت ہے آپ کو احلیبیت کے صدقے میں مل رہی ہیں تو بھائی اب اتنا جب کوئی عطا آپ پہ کر رہا ہے تو آپ تھوڑا سا تو آپ بھی کچھ دیجئے نا صرف لیتے رہیں لیتے رہیں تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا آپ کا کوئی پڑوسی ہو اور آپ کو ہر روز آکے کئی پوفے دے ہر روز آکے اور آپ توفے لے کبھی اس کو ریٹین نہ کریں تو تیسرا آدمی دیکھنے والا اتنا کہے گا نا کہ یہ عجیب آدمی ہے توفے تو لے رہا ہے ریٹین میں کچھ نہیں دے رہا آئیے عادت بنا دیں محرم سے کہ امام زمانہ سے کنیکشن بنا دیں امام کو ان سلوات ہوگی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن امام کو خوشی ضرور ہوگی کہ میرے چاہنے والے نے مجھے توفہ دیا میرے چاہنے والے نے مجھے یاد کیا آئیے امام سے جتنا کنیکٹڈ ہوں گے پھر میں دوسری مثال دیتا ہوں بھائی آپ کا پرائم منسٹر جو بھی ہو آج کل آپ اس سے جتنے ڈیپلی کنیکٹڈ ہوں گے تو پاورفل ہوں گے یا نہیں آپ کے گاؤں والے کہیں کہ بھائی یہ فلاں پرائم منسٹر یہ لنگوٹیا یار ہے سارے لوگ آپ سے ڈریں گے یہ تو اس کا دوست ہے ایسا ہے نا اور آپ کے بڑے بڑے کام ایک کول پہ ہو جائیں گے ایک فون کریں گے کام ہو جائے ایسا ہے کہ نہیں اگر میں غلط کر رہا ہوں بول یہ نہیں بھائی ایسا یہ نا آپ کو کوئی بڑا پرائم منسٹر ہو کوئی بڑا وزیر ہو کوئی ایم پی ہو کوئی ایم ای نے ہو اس سے بڑی گہری دوستی ہو بچپنے کا آپ کا یار ہو تو آپ کے کام یوں منٹوں میں ہوں گے جو دوسروں کے شاید سالوں میں ہوتے ہوں آپ کے منٹوں میں ہوں گے ایک کول پہ ہو جائیں گے کیوں آپ کا دوست ایم ای نے یہ کام کر لو ایم پی یہ کام کر لو بس یہی ہے امام زمانہ اس ایم ای نے سے بھی بڑے ہیں امام زمانہ اس ایم پی سے بھی بڑے ہیں امام زمانہ اس پرائم منسٹر سے بھی بڑے ہیں امام زمانہ بڑے سے بڑے بادشاہوں سے بھی بڑے ہیں امام زمانہ اللہ کے نمائندہ روی زمین ہے جب امام سے کنیکٹڈ ہو جاؤ گے تو یعنی پوری کائنات تمہارے ہاتھوں میں ہے جب امام سے کنیکٹڈ ہو جاؤ گے تو پوری کائنات تمہارے ہاتھوں میں ہے امام سے ڈسکنیکٹ نہ رہو ہمارے مومنین کی یہ بڑی مشکل ہے کہ امام زمانہ سے رافت ہے آئیے ان دس دنوں میں کوشش یہی رہے گی کہ امام زمانہ سے کنیکٹڈ ہو جائیں امام زمانہ کے وسیلے سے انشاءاللہ ہمیں نجات بھی مل رہی ہے اور امام زمانہ کے وسیلے سے انشاءاللہ ہم عظیم کامیابی کی طرف بڑھیں گے بس کوشش یہ کیجئے کہ جب یہ سلوات پڑھیں تو آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو بھی نکل کے آ جائے کیوں کیونکہ سلوات اگر فضائل کا جملہ ہے تو وَعَجِّلْ فَرَجْهُمْ مَسَعِبْ کا جملہ ہے سلوات ایسے پڑھئے گا اللہم سلِعَلَى محمد وَآلِ محمد وَعَجِّلْ عجِّلْ فَرَجْمْ یعنی کیا وَعَجِّلْ فَرَجْمْ یعنی میرے اللہ امام زمانہ کا جل ظہور فرمائے